ہلو پیارے پیارے ویوز تو آج ہم بنا رہے ہیں پتہ گوبی اور آلو کی تیسٹی شی سمپل ریسیپی اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی شیئے بھی پسند آتی ہیں تو پلیج ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہو سکے اتنا شیئر کیجئے دوستو رشتہ داروں میں کمنٹ باکس میں اپنے انبہو ہمارے ساتھ شیئر ضرور کرنا تو چلیے ہم پتہ گوبی کی سبجی بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے قریب ایک پھول لیا ہے پتہ گوبی کا آپ گرامز ملیں تو قریب یہ تین سو سے چار سو گرام ہوگا اور میں نے دو میڈیوم سائز کے دو سے تین آپ میڈیوم سائز کے آلو کو کٹ کر لیجئے چھوٹ چھوٹے بیش اس میں کٹ کیا ہے کھالی ایک باؤل لیا ہے میں نے اس کے اندر ایک چمچ نمک ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر اور ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ لے رہی ہوں لال میڈی پاورڈر اور دو چھوٹکی قریب ہنگ اب اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور ایک پیشت تیار کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک پیشت تیار کرتے ہیں تھوڑا سا پانی اور ڈال لیتے ہیں اس کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا میں نے یہ پیشت تیار کیا ہے میں آپ کو کوئی چیک کرا دیتے ہوں یہ دیکھیں اور اب اسے رکھ دیتے ہیں اور اب لے لیا ہے میں نے کھال ایک ٹوپیا لے دیجئے یا پھر کڑائی فرائی فن جس میں آپ سب جی بنانا چاہیں آپ وہ دے سکتے ہیں میں نے ایک ٹوپیا لیا ہے اور اس کے اندر ڈالا ہے مسترد اویل آپ اس کے جگہ کوئی بھی کوکنگ اویل لے سکتے ہیں اور ایک چمچ جیرہ دو میڈیم سائز کی حریمی چلی ہیں میں نے یہ ہرہ لسن لیا ہے اور میں نے ایک میڈیم سائز کا لیا ہے پیاج آپ ہرے لسن کی جگہ لسن کی کلیاں لے سکتے ہیں میں نے ہرے لسن کو کلیوں کے سمیت لیا ہے یعنی جڑ سے اکھال کے فل لیا ہے تو آپ لسن کی کلیاں لے سکتے ہیں اس کی جگہ تو ہلکا سا کلر چھنے جو انہوں تک ہم پکا لیتے ہیں آپ کو وہ چیک کرا دیتی ہوں دیکھیں ہلکا سا پنک کلر ہونے لگا ہے تو اب لے لیتی ہوں جو میں نے مسالے کا پیشٹ بنا کے رکھا تھا وہ پیشٹ ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی لے لیتے ہیں اسی کٹوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیشٹ اس طرح کا ہے تو تھوڑا سا پانی لے کے کٹوری کو اس طرح سے چاروں طورب سے ساف کر کے ڈال دیتے ہیں تاکہ مسالہ ویشٹ نہ جائے مکس کر دیتے ہیں اور ڈھک کے قریب دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں یا تب تک پکا لیتے ہیں چmp نمت جائے مکس کر کے چیک کرا جاتی ہے ملک سالے سے مکس کر Tribool اور اب ڈال دی ہوں ہے میڈیم سائز کی ٹماٹ Cat تمکس کر دیتے ہیں ساتھ ڈال دیتے ہیں ہم آلو تو یہ دیکھئے آلو کی بین اس طرح کے ٹکڑے کٹ کیے تھے تو ہم آلو کو ڈال دیتے ہیں قریب دو سے تین آلو لیے ہیں میں نے اسے مکس کر دیتے ہیں اور ڈھک کے ہم بگر پانے ڈالے ڈھک کے ہم اسے پکا لیتے ہیں قریب چار منٹ کے لیے تو قریب چار منٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیجئے اور یہ قریب 40% آلو کو کھو چکے ہیں اور اب ڈال دیتے ہیں اس کے اندر گو بی تو گو بی کا وہ میں نے اس طرح سے کٹا ہے اور اب میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر گو بی اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھئے اور ڈھک کے قریب دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں دو سے تین منٹ یہ ہو چکی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد میں میں اس میں ڈالوں گا تھوڑا سا پانی قریب یہ جو سبجی والی کڑچی ہے نا یہ بھر کے پانے ڈال رہی ہوں اگر آلو آپ کے پکے نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانے اور لے سکتے ہیں لیکن میرے جو آلو ہیں یہ قریب 70% کو کھو چکے ہیں ہلکے سے ٹائٹ لگ رہے ہیں میرے کو اس لیے میں نے اسے قریب چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیا ہے یہ دیکھیں اور دیکھیں اس میں پانی بھرکل بھی نہیں بچا ہے اگر آپ کے آلو زیادہ کچھ رہ جاتے ہیں تو آپ اسے بیچ میں چیک کر لیجئے اور تھوڑا سا پانی اور ڈال دیجئے تو میں نے میری سبجی بھرکل بن کے تیار ہو چکی ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ گیس کا فلیم میں نے اوف کر دیا ہے اور اوف کرنے کے بعد میں 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 نے گرم مسالہ ڈالا ہے مکس کر دیتے ہیں اور ڈھککے سے دو سے تین منٹ کے لیے اور رکھ دیتے ہیں تاکہ کرم مسالے کا فلیور اچھے سے ایڈ ہو جائے تو دو سے تین منٹ کے بعد میں ہم نے دیکھی پروسلیا سبجی کو بہت ہی ٹیسٹی سبجی بن کے تیار ہوئی ہے آپ اسے کب بنا رہے ہو کمنٹ وکس میں ضرور بتانا اور اپنے انبھو ہمارے ساتھ شیئر کرنا پھر ملیں گے